اگر ہم ابھی تک یہ لیکچرز کو سامپ کریں تو کوئی بھی ایک انڈیویجیل جو ہے وہ ایتھیکل ڈائلیما فیز کر سکتا ہے اب ایتھیکل ڈائلیما کے ہے وین فرمی ہی اسی ایتھیکل ڈائلیما کے جو ہے سیچویشن میں کسی بندہ پاس جائے گا تو اس کے لئے جوہاں ڈیفرنٹ اپروچیز جو ہیں وہ ڈیفائن کی گئی اس میں ایک جو اپروچ تھی وہ کانسیکونچلسٹ اپروچ تھی کہ اس کا جو ڈسیئن ہے اس کی کانسیکونسز اس کے نتائج کو دیکھا جائے گا اگر اوورال آؤٹکم جو ہے وہ فیوریبل ہے بینیفیشل ہے تو اس ایکشن کو اتھیکل کنسیڈر کیا جائے گا کانسیکونچلسٹ اپروچ کو آگے دو ساتھ پارٹس میں ڈوائڈ کیا دیا گیا ہے اگوئزم اینڈ یونیلیٹرزم اگوئزم میں یہ ہے کہ اگر اس ایکشن کے اس انڈیویجول کو بینیفیٹ ہے تو وہ ایکشن جو ہے وہ ایتھیکل ہے اور اگر ایتھیکل میں دیکھیں اگر تو اس ایکشن کے ایت لارج سوسائیٹی کو یا لارج نمبر آف پیپل کو اگر بینیفیٹس ہیں تو ہم اس کو ایتھیکل ایکشن کنسیڈر کریں گے پلوریلسٹ اپروچ جو دوسری اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ میکنگ سوسائیٹی ایٹ لارج بینیفیشل اب اس میں یہ تھا جیسے ہم نے اگزامپل دہی تھی کہ مائننگ کی وجہ سے جو پولوشن گریئٹ ہوگی تو اگر اس پولوشن کو اوورکم کیا جائے تو مائننگ کے اوورال بینیفیٹس جو ہیں وہ سوسائیٹی کو ہو رہے ہیں تو مائننگ جو ہے وہ ایک ایتھیکل ایکشن کنسیڈر کیا جائے گا اس کے بعد تھا ریلیٹیوزم اینڈ ایبسولیوٹیزم ریلیٹیوزم میں یہ ہے کہ کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ ایبسولیوٹ لیول پہ انڈیویجول لیول پہ اس کو ہم رائٹ یا رانگ کنسیڈر نہیں کرتے بلکہ سیچویشن کی بیس پہ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ رائٹہ یا رانگ ہے فار ایزامپل چوری جو ہے وہ غلط تب ہے جب وہ جان بوجھ کے without any necessity کی جائے ایک بندہ ہے اس کو چوری کی عادت ہے وہ چوری کر رہا ہے وہ محنت کرنا ہی نہیں چاہتا تو ہم کہیں گے یہ unethical ہے لیکن اگر چوری اس لیے کی جا رہی ہے کہ اوبرال اس کا مثلا بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے کھانا چوری کیا گیا ہے تو وہ unethical نہیں ہے پھر یہ ہے کہ ایک society کے اندر ایک norm ہوتا ہے جیسے ہم نے ایک company کی example دیکھی تھی کہ bride جو ہے رشوت جو دی جا رہی ہے وہ اس country کے اندر ایک norm ہے تو relatively وہ unethical نہیں ہیں کچھ action ایسے ہوتے ہیں جن کو society as a whole normal consider کر لیتی ہے جیسے پاکستان کے اندر پولس والے کو 10-20 روپے رشوت دینا جو ہے وہ ایک normal procedure ہے یا سرکاری official offices میں جب ہم کام کروانے جاتے ہیں تو ہم یہ پہلے سے decided ہے کہ یہ لوگ بغیر پیسے کے کام نہیں کریں گے تو ہم اس کو unethical consider نہیں کرتے absolutism میں یہ ہے کہ ایک چیز یا تو غلط ہے یا صحیح ہے اس میں situation matter نہیں کرتی for example چوری چوری ہے وہ غلط ہے جائے circumstances کوئی بھی ہوں اب آپ آگے جو ہے وہ business ethics جو ہے وہ important کیوں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک business جو ہے اگر اپنے آپ کو ایک ethical behavior show کرتا ہے وہ present کرتا ہے کہ وہ ethics کو follow کر رہا ہے تو اس کی جو good will ہے وہ improve کرتی ہے اب society جو ہے وہ کسی بھی individual سے کسی بھی business سے یہ behave کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ethically expect کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ethically behave کرے گا business جو ہے وہ اپنی جو ethics ہیں ان کو organizational level پہ بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کسی بھی organization کی management کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ethics کو follow کیا جائے اور individual level تک بھی اس کو impose کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا لوگوں میں یہ awareness develop کی جاتی ہے کہ they have to follow ethical requirements اب importance اگر ہم دیکھیں تو organization کے لیے جو ethics ہیں وہ کیوں important ہیں good ethics should be seen as driver of profitability کہ اگر ethically مطلب ہم اگر for example ایک product ہے اس کو according to required standard بنا رہے ہیں تو profitability جو ہے وہ improve ہوگی یہ burden نہیں ہے کیونکہ جتنا business اپنے آپ کو یہ show کرتا ہے گا کہ وہ ethics کو follow کر رہا ہے اتنے اس کے customers increase ہو جائیں گے consumers and employees expectations have evolved over recent recent years consumers جو ہیں وہ بھی expect کر رہے ہوتے ہیں business سے یا employees جو ہیں وہ بھی expect کر رہے ہوتے ہیں business سے کہ business جو ہے وہ ethics کو follow کرے گا for example تو consumer کے ساتھ جب product sale کی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ جو presentation دی جا رہی ہیں جو وادے کیے جا رہے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا employees جو ہیں اگر وہ یہ سمیت ہے تو promotion اس کے لیے وہ eligible ہے تو اس کو promote کیا جائے گا an ethical framework is part of good corporate governance and it's just a well run business اگر کسی بھی business کی جو corporate governance rules ہیں ان میں ethics کو include کیا گیا ہے تو یہ consider کیا جاتا ہے کہ business اچھے طریقے سے چلایا جا رہے ہیں consumer may choose to purchase ethical items ٹھیک ہے for example fair trade coffee and bananas ethical for example ایک ریفریجڈیٹرز بنتے تھے نا تو ان میں ہوتے تھی cfc's chlorofluorocarbons تو یہ pollution create کرتی تھی تو پھر گورنمنٹ نے بیان کار دیا تو اب consumer بھی جو ہے وہ ریفریجڈیٹر رہیت ہے جس میں cfc gasses یوز نہیں ہو رہی بلکہ اس کے alternative یوز ہو رہے ہیں جو کہ pollution create نہیں کرتے اب even اگر وہ مہنگا بھی پار رہا ہوگا تو consumer کی جو awareness ہے اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگ وہ product purchase کرتے ہیں جو ethical requirements پہ پوری اتھر رہی ہوں investors are reassured about the company's approach to risk management اب کوئی بھی company جو unethical approach use کرے گی تو اس میں یہ risk involve ہوتا ہے کہ long run میں اس پہ پبندی لگ جائے گی یا اس کا bad impact پڑے گا bad image develop ہوگا جس سے sale wear up میں loss آئے گا تو جو investors ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک business جو ہے وہ اگر ethics کو follow کر رہا ہے تو risk of failure جو ہے وہ کام ہوگا اسی طرح employees جو ہیں وہ بھی motivated ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک normal چیز ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے ethics جہاں پہ follow ہو رہی ہیں وہاں پہ comfortable feel کرتے ہیں اسی طرح سے employees جو ہیں وہ اب content ہے تو اس کی جو ethical duties ہیں ان کو وہ پورا کرتا ہے اگر اس کو management کہتی ہے کہ وہ accounts کو manipulate کرے اور results جو ہیں وہ show کرے غلط قسم کے تو accountant جو ہے وہ straight away کیا کرے گا انکار کر دے گا اب حدہ hedering to ethical practice is always a cost to business تو یہ غلط statement اب ہم اپر بات کر چکے ہیں کہ ethical practice کی وجہ سے business کی جو profitability ہے وہ increase بھی کر سکتی ہے کیونکہ customer base increase کر جائیں گی اب یہ تو ہم اوورال ایک انڈیویجول لیول پہ ہم نے بات کی ایتھکس کی اب پروفیشنل ایتھکس تو جو بھی ایک اکاؤنٹ ہے اس کی کچھ پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہیں پروفیشنل ایتھکس ہیں اس کو اسے فالو کرنے نمبر ون اس میں کیا ہے جی ماسٹرنگ آف سپیشلائز سکل دورنگ آف پیریڈ آف ٹریننگ یہ اس کی ایتھکل ریکوائرمنٹ ہے جو جس جاب پہ اس کو پائنٹ کیا گیا اور جس کے لیے اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے اس کو اس میں اس سکل میں وہ سپیشلائز کریں جتنی بھی پروفیشنل ارگنیزیشن ہیں ان کی جو گورننس ہیں اس میں ایتھکس جو ہے ان کی ایک ایمپورٹنس ہے کمپلائنس وید ایتھکل کورڈ پروفیشنل کے لیے جیروری ہے جیسے ایسی سی اے کا اپن ایتھک کورڈ آف ایتھکس ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے اس کے ساتھ کمپلائنس جو ہے یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے ایک پروفیشنل کے لیے پروسسس آف سیٹیفکیشن بیفور بینگ آلاؤن ٹو پریکٹس تو ایسی سی اے جو ہیں ان سے جو ایتھک موڈیول ہے اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ ان کو ایتھکل ریکوائرمنٹس پتا بھی ہیں یا نہیں پتا تو اس کے لیے ان سے پہلے پریکٹس کرنے سے پہلے ان کو اس کا ایک سیٹیفکیٹ لینا ضروری ہے آنی مکتبی چاہتا ہے is not a difference between professional accountant and unqualified accountant professional accountant and unqualified accountant professional accountant کو ethical requirements پوری کرنی پڑتی ہیں professional accountant has passed exam which proved their level of knowledge professional accountant has duty to stay up to date with his or knowledge تو یہ اس کی اتھکل ریکوائرمنٹ ہے professional کی unqualified کے لیے یہ ضروری نہیں ہے professional accountant is required to comply with relevant legislation یہ بھی important ضروری ہے professional accountant must comply with an ethical code یہ بھی ضروری ہے اب یہ سارے تو differences ہیں professional accountant جو ہے اس کے لیے یہ requirement ہے جبکہ unqualified کے لیے نہیں ہے professional accountant has passed exam which proved their level of knowledge تو unqualified جو ہے اس کے پاس بھی جو knowledge ہے تو خالی exam pass کرنا جو ہے وہ یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے پاس knowledge ہے کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جیسے particular laws ہیں یا کسی particular country کے laws ہیں وہ ہو سکتا ہے اس qualification میں شامل نہ ہو تو ایک unqualified accountant ہے اس کے پاس بھی knowledge ہو سکتا ہے professional accountant کے پاس بھی knowledge ہو سکتا ہے یہ difference نہیں unqualified experience کی بیس پر knowledge ہے اس کے پاس لیکن باقی teamوں جو ہے وہ requirement ہیں professional account کے لیے جو unqualified accountant کے لیے نہیں ہیں کیونکہ وہ کسی body کا member نہیں ہوتا بھول سکتا ہے انہوں نے اپنا کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ ڈویل کیا ہوئے Not that IFAC code is now administrated by the international ethics standard board accountants تو یہ ایک چھوٹا سا point ہے جو یاد رکھنے کہ IFAC code جو ہے اس کو administration اس کی کون کا رہا ہے international ethics standard board for accountants اب IFAC code آف ایتھکس کے جو fundamental principles ہیں ان میں یہ پانچ basic principles ہیں integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, professional behavior one by one ہم دیکھتے ہیں کہ یہ basically کیا ہے اور یہی جو ہے وہ code of ethics جو ہے وہ ACCA کا بھی ہے یعنی کہ جو fundamental principles آئیے فیس ہی کے ہیں وہ same جو ہیں ACCA کے بھی ہیں سب سے پہلے confidentiality اب ایک accountant جو ہے وہ ایک جگہ پہ job کر رہا ہے اور وہ اگر ایک اچھی position پہ کام کر رہا ہے اور وہ وہاں سے job چھوڑ کے کسی دوسری organization پہ جاتا ہے تو یہ ethical requirement ہے کہ وہ information disclose نہ کرے unless there is legal or professional reason to do so for example اب legal requirement کب ہے جب ایک organization جو ہے وہ اپنا text چھپا رہی ہے in that case اگر text authorities اس accountant سے information لیتی ہیں تو پھر اس کے لیے وہ information confidential رکھنا ضروری نہیں ہے اب یہ دونوں aspects یاد رکھنے ہیں کہ normally اس سے کیا requirement ہے کہ وہ information کو third parties کو disclose نہ کرے unless کہ اس کو authority دی گئی ہو اب یہ ایک تو چیز ہے کہ جنرل روٹین میں وہ information disclose نہیں کرے گا لیکن اگر اس کے پاس authority ہے تو وہ disclose کر سکتا ہے لیکن اگر اس کے پاس authority نہیں دی ہے لیکن legal یا professional reason ہے اس کی تو تب بھی وہ disclose کر سکتا ہے objectivity again جو وہ accountant decision لے گا وہ objective ہونے چاہیے subjective نہیں ہونے چاہیے تو اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو professional judgment ہے اس کو وہ compromise نہ کرے اگر اس کا کوئی اپنا interest ہے تو اس کو safe guard نہ کرے فارجمپل اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک project ہے اس میں اس کو commission مل رہا ہے تو وہ خالی commission کی base پہ اس project کو initiate کرنے کی کوشش نہ کرے اس کی feasibility کو اچھا بنا کر نہ پیش کرے بلکہ اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ project profitable نہیں ہوگا تو وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے objective behavior کی requirement یہ ہے کہ اس کو وہی بتائے جو قیقت ہے integrity this implies fair dealing and truthfulness کہ سچ بتائے content should not be associated with any false misleading or recklessly provided statements غلط بات ہے تو اگر اس سے کوئی بتا confirm کرتا ہے تو truthfulness یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ بات غلط ہے ایک false information ہے for example ایک asset overstated ہے یا ایک information misleading ہے وہ غلط direction میں lead کر رہی ہے تو اس کے بارے میں سچ بتائے یہ integrity ہے professional competence and due care اب ایک ACCA qualified ہے تو اس کے پاس جتنا required knowledge ہونا چاہیے وہ اس کے پاس ہونا چاہیے اگر اس کی کوئی deficiency ہے تو وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے professional behavior comply with all relevant laws and regulations and must abide any action that would bring the profession into disrepute جو بھی legal requirements ہیں جو اس particular profession کی requirements ہیں جو code of ethics ہے اس کو وہ پوری طرح follow کرے for example companies ordinance ہے تو وہ کیا کہہ رہے اس کی کیا requirement ہے تو وہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے تو چونکہ ACCA جو ہے اس کا یہ code of ethics ہے تو RACCA qualified کو اس code of ethics کو follow کرنا ضروری ہے بسکلی اس نے جو integrity ہے اس کو follow نہیں کیا کیونکہ اس نے اپنے personal interest کے لیے profits زیادہ شو کیے which of the fundamental punishment has A not achaswari because of this he decided to manage some of the expenses artificially increasing the profits and allowing to get a bonus تو integrity کو تو اس نے بریج کیا ہے confidentiality objectivity کو بھی اس نے بریج کیا ہے professional behavior کو بھی بریج کی ہے confidentiality کو اس نے بریج نہیں کیا کو بریج کی بریج کی کو بریج کی بریج کی